ایک تبری نے جو واقعہ نقل کیا ایک صرف یہ مسجد نبوی ہے پیغمبر اصحاب کو درس دے رہے ہیں عرب کا ایک عربی گاؤں دہات کا لباس گندہ پیر گندے آیا اتبری خدا کی قسم اخلاق انکل علا خلق عظیم توجہ کیجئے خدا رہا یہ پیغام ہے سارے مسلمانوں کے لئے وہ حضرات جو تھوڑی تھوڑی باتوں پہ ڈنڈے اور آگ لے کے گھر سے نکل جاتے ہیں نعرہ رسول کا لگاتے ہیں نعرہ رسول کا لگاتے ہیں اور تھوڑی سی بات پر آتا شوڑ ڈنڈے لے کے گھروں سے نکل جاتے ہیں آئیے دیکھئے سیرت محمد مصطفیٰ کیا ہے تاریخ مورخین نے کیا لکھا تاریخی عوراق میں شخصیت محمد مصطفیٰ دیکھیئے مجید نبوی ہے ایک عرابی آیا نبی درست دے رہا ہے سب کو چیرتہ ہوا آیا اور اب تبری نقل کرتے ہیں کہ پیٹ کے بر سامنے آکے لیٹ گیا بالکل اور نبی کی گفتگو ختم کیا کہا محمد رک جاؤ انتہائی بدتمیزی سے اصحاب تیش میں آگئے توجہ اصحاب تیش میں کھڑے ہوئے نبی نے اشارہ کر کے بٹھا دیا کہا بیٹھ جاؤ کہ محمد کلمنی ان کو چھوڑو مجھ سے گفتگو کرو اب خدا کی قسم یہ لسان محمد مصطفیٰ کا معجزہ ہے اس نے کہا محمد کلمنی مجھ سے گفتگو کیجئے نبی نے اصحاب کو چھوڑا اس سے باتیں کرنے لگے ایسے باتیں کرنے لگے کہ اس شخص کو نیند آگئی ہے اللہ اکبر پیٹ کے بر پیر پیچی سے اپر کر کے نبی کے سامنے سر اٹھا کے مجھ سے گفتگو کریں اس سے گفتگو کرنے سو گیا یہ تبری نقل کر رہے ہیں کہا خاتم الانبیاء منبر سے اترے اپنی ابا اتاری اس کے اوپر ڈال دی اللہ اکبر انکا لعلو خلق عظیم اور پھر دوبارہ صاحب کو جو اپنا درستہ کنٹینئو کیا یہ دوبارہ اٹھا محمد نعوذ باللہ اے محمد انتہائی بتیں کلمنی حدفنی مجھ سے بات کریں نبی پھر دوبارہ اس سے گفتگو کرنے شروع ہو گئے تھوڑی دیر سنتا رہا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا حق ہے وہ ذات کہ جس نے آپ کو حق بنا کے بھیجا ہے یا علی یا علی حق ہے وہ ذات کہ جس نے آپ کو حق بنا کے بھیجا ہے تو نبی ایسے مسلمان کرتے تھے یہ ہے سیرت محمد مصطفیٰ ماشاءاللہ یا رسول اللہ کیونئے علی حق ہے ach و Dj fulfil اللہ ایسے تعالی اللہ اللہ اللہ